اب دیکھئے آپ جمعو کشمیر سے یہاں لال چوک جہاں ٹی وی نائن بھارت ورش نے اس بار پہنچ کر دیوالی بھی منائی تھی وہاں پر ہماری سنواداتا آپ کو نظر آ رہے ہیں اور ان کے پاس چلیں ذرا دیکھیں کس طریقے کی تیاریاں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں فیلحال ہم دیش کے دوسرے حصوں میں کیا چل رہا ہے آپ کو بتانے کے لیے الگ الگ جگہوں سے آ رہی جھانکیوں اور پریڈ کی جو تصویریں ہیں بہت جلدی جلدی ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش میں ہیں کیونکہ ایک ساتھ سمانانتر روپ سے اتنی ساری تصویریں جھلکیاں پہنچ رہی ہیں جو آپ تک پہنچانے آوشک ہیں اس لیے بہت جلدی ہم سوچ کریں گے کئی جگہوں پر شاید ہم یہ نہ بتا پائیں کہ امک جگہ سے آ رہی تصویریں ہیں لیکن اس سمیں بھارت کی چھٹا بھارت کے رنگ الگ الگ جگہوں سے آ رہے آپ تک پہنچنے آوشک ہے ارفان لال چوک پر اعتحاس ایک جگہ ہے جہاں نہ جانے کتنے بار بھارت کے نیتاؤں نے کشمیر کو لے کر اپنا ریزول دکھایا ہے اور وہ ریزول یہیں سے زندہ باد ہوتا ہے ارفان کے پاس ہم چلتے ہیں ارفان کیا دیکھ رہے ہیں کیا محسوس کر رہے ہیں آپ یہ مرگی فارم بنا کے ہر مہینے دو لاکھ کماتے ہیں ہر دن اس میں صرف چار گھنٹے ایکسٹرا دیتے ہیں آپ کو بھی یہ سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے وہ گھنٹا گھر پر لہراتے ہوئے دیکھ پا رہے ہوں گے موسم جو ہے وہ حالا کی تھوڑا بودھا باندی والا ہے سردی کڑاکی کی ہے اس کے باوجود بھی سرکشہ بلخواستوں پر جمہور کشمیر پولیس اور سی ایر پیپ کے جوان کئی دنوں سے لگاتار تائنات ہے کیونکہ ہائیلٹ پر تھی گاٹی جس طرح آتنگی گتویدیوں کا پریاز تھا اس کے چلتے اور چپے چپے پر سرکشہ جو ہے اسے تائنات کیا گیا ہے چاک چوبند سرکشہ کے انتظامات ہیں وہ آپ کو تصویروں میں اندازہ لگی گیا ہوگا اور اسی کے چلتے آج لالچو کے اسی کلوک ٹاور پر کچھ ہی دیر بعد باجپا کی طرف سے تیرنگا لہرائے جائے گا اس کے لیے تیاریاں شروع ہو گئی ہے اور آس پاس آپ سرکشہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر باجپا کی طرف سے پہلی بار جو ہے ریپبلک ڈے کے موقع پر تیرنگا لہرائے جائے گا حالانکہ کچھ سال پہلے اگر بات کرے تو کلوک ٹاور پر تیرنگا فیرانہ بہت بڑی بات ہوتی تھی لیکن اب تمام ان ویکٹیوں کو یہاں پر تیرنگا فیرانے کی اجازت دی جاتی ہے جو دیشت میں بات کرتے ہیں جو مینسٹریم سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کے چلتے لالچوک بہتی ماترپون ہے اور اس سے پہلے بھی تھا اور اسی کے چلتے یہ علاقہ سینسٹیو بھی ہے اسی لیے یہاں پر سلکشہ جو ہے وہ تھری ٹائر رہتی ہے اس بار ٹیکنالوجی کا بھی سہارا لیا گیا ہے ڈرون کا استعمال کیا گیا ہے سنفر ڈاغز کا اور سی سی ٹی وی جو ہائی ٹیک کیمراز ہے اس سے بھی منیٹرنگ سلکشہ کی کی جاری ہے تاکہ کسی بھی حطات سے وقت پر دپٹا جائے کچھ دیر میں تصویریں آنے شروع ہوں گی یہ مرگی فارم بنا کے ہر مہینے دو لاکھ کماتے ہیں ہر دن اس میں صرف چار گھنٹے ایکسٹرہ دیتے ہیں آپ کو بھی یہ سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے